موسیقی 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 انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے ادھر مہاراش میں بی جے پی کے عالی رہنما اور وزیر داخلہ امیش شاہ نواپور آکولا اور کرجت میں جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں ادھر پردیش میں گیارہ سملے سیٹوں کے زمنے چناؤ کے لیے بھی زور و شور سے چناؤ مہم جاری ہے ان سیٹوں کے لیے بھی پیر کو بورڈ ڈالے جائیں گے مرکز نے کہا ہے کہ وہ جاری ناغہ امن عمل کو بلا تاخیر مکمل کرنے کے لیے عظم کیے ہوئے ہیں اور بندوق کے سائے میں کبھی نہ ختم ہونے والے مذاکرات نہ قابل قبول ہیں ناغہ امن باچیت کے مرکز کے نمائندے اور مسال حدکار جناب آر این روی نے کل ناغلین میں کوہیما میں ناغہ سوسائیٹی کے اہم فرقین کے ساتھ تفصیلی سلامہ شورا کیا مختلف میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے انس سی ان آئی ایم کے کچھ لیڈر ان معاملات کے بارے میں لوگوں کو گمرا کر رہے تھے جن پر وہ مرکز کے ساتھ پہلے ہی اتفاق کر چکے ہیں ان مفروضہ بیانات کے تناظر میں یہ میٹنگ منعقد کی گئی تھی میٹنگ میں ناغہ لینڈ کے چودہ ناغہ قابائل کے عالی قیادت نے شرکت کی اس کے علاوہ اس میں ناغہ لینڈ کے غیر ناغہ قابائل کے تمام اقلیت فرقیں ناغہ لینڈ جی بی فیڈریشن ناغہ لینڈ قابائل کونسل چرچ لینڈ اور سیویل سوسائٹی تنظیمیں شامل تھیں ناغہ لینڈ جنہوں نے بلا تاخیر سمجھوتے کی زبردست حمایت کا اظہار کیا ان لیڈوں کے سیاسی شعور اور دانشمندی کے لیے ان کی زبردست ستائش کی گئی ناغہ عوام کی خواہشات کا اترام کرتے ہوئے مرکز ناغہ امن کے عمل کو بغیر کسی تاخیر کے مکمل کرنے پر اہد بستا ہے سینئر آئی پی ایس افسر انوپ کمار سنگھ کو نیشنل سیکیورڈی گارڈ این ایس جی کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثت سے مقرر کیا گیا ہے ان کی تقرری عوضے پر فائز ہونے کے بعد سیتی ستمبر دو ہزار بیس تک رہے گی اتر پردیش میں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہندو سماج پارٹی کے صدر کملیشتیواری کے قتل کا معاملہ حل کر لیا ہے گجرات ای ٹی ایس کے ہاتھوں تین افراد کی گرفتاری کے بعد اس کیس کو حل کیا گیا ہے اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل پولیس اوپیس سنگھ نے لکنو میں ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکارے دی انہوں نے بتایا کہ اس قتل میں مجموعی طور پر پانچ افراد ملوث ہیں گجرات ای ٹی ایس نے تین سازشیوں کو حراست میں لیا ہے اور ان دو افراد کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں جنہوں نے یہ قتل کیا تھا گرفتار کیے گئے افراد کے نام ساریوں کی دکان پر کام کرنے والے مولانا شیخ سالم جوتے کی دکان پر کام کرنے والا ایک ورکر فیضان اور درزی راشد احمد عرف رشد پتھان بتائے گئے ہیں بجورزلے کے دو عالموں سے بھی اس قتل کے بارے میں پوچھ گچ کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کملیش کے قتل کے لیے انام کا اعلان کیا تھا وزیر دفاع راجناس سنگھ نے ہندوستانی افراد سے کہا ہے کہ وہ میکن انڈیا کے تحت بھارت کی دفاعی سنت میں تعاون کریں تاکہ لڑائی کے لیے درکار پورے نظام کو دیسی رنگ اور روب دیا جا سکے انہوں نے یہ بات دلے میں فوجی کمانڈروں کی پانچ روزہ کانفرنس کے اختتام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی وزیر دفاع نے جمہ کشمیر میں درپیش چیلنج سے نمٹنے کے لیے فوج کے رول اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ تالمیل کے لیے اس کی کوششوں کی ستائش کی تلنگانہ میں ہرطالی سرکاری روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے ملازمین کی ہرطال کا آج پندرمہ دن ہے یہ کارکن اپنے مانگوں پر زور دینے کے لیے ہرطال کیے ہوئے ہیں جن میں کارپوریشن کو سرکار میں مضغم کیا جانا بھی شامل ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جارہی ہیں بھارت اور فلپائن نے دہشتگردی کو ناکام بنانے اور اسے جر سے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کا اہد کیا ہے فلپین کے صدر روڈریو دوتیریو کے ساتھ وفت کی ستے کی باتچیت کے بعد جاری ایک مشترکہ پریس بیان میں صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا کہ دونوں ہی ملک دہشتگردی کے شکار ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت نے جو کہ دہائیوں سے سرحت پار کی دہشتگردی کا شکار رہا ہے دہشتگردی کو جر سے ختم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا ہے خواب وہ کسی بھی شکل میں ہو جناب کووین نے کہا کہ فلپین اور بھارت نے دفاع اور بحری سیکیورٹی میں شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور اسے اپنے باہمی تعاون کا ایک کلیدی ستون بنانے سے بھی اتفاق کیا ہے بین وزارتی کمیٹی نے پیاس ٹماتر اور دالوں کی قیمتیں اور دستیابی کا جائزہ لینے اور ان کی سپلائی میں اضافے کے لیے کل نئی دلی میں ایک میٹنگ کی سارفین کے امور خوراک اور عوامی نظام تقسیم کی وزارت کے مطابق مدر ڈیری نے ٹماتر پچپن روپے فی کلو گرام کی قیمت سے زیادہ نہ فروغ کرنے سے اتفاق کیا ہے مدر ڈیری اور سفل کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ ٹماتر پیوری کے آٹھ سو گرام کے پیکٹس کے علاوہ کم وزن کے پیکٹس اور زیادہ تعداد میں تیار کریں تاکہ وہ اپنی سبھی دکانوں پر انہیں فروغ کر سکے میٹنگ میں اطلاع دی گئی کہ ٹماتر کی قیمتیں زیادہ تر ریاستوں میں معمول پر آ گئی ہیں اور مدر پردیش سے ٹماتر آنا شروع ہو گیا ہے جس سے قیمتیں فوری طور پر کم ہوں گی وزارت نے کہا ہے کہ پیاس کا تازہ سٹاک مدر پردیش اور راجستان سے آنا شروع ہو گیا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں خصوصاً دیوالی کے بعد ان قیمتوں میں کمی ہونے لگے گی نائب صدر جمہوریہ جناب ایم بینکہ ینائیڈو نے افسر شاہی سے اپیل کی ہے کہ وہ عمام پر مرکوز پروگراموں کی ادائیگی کو بہتر بنانے کی سمت کام کرے سوچ بھارت پرڈروپ مور کروپس اور اس کے لئے اندیا جیسے پروگراموں کے فائدوں کی اصل تحقیقین تک رسائی اور ترقیق کو یقینی بنائیں دلی میں ایک تقریب میں جناب بینکہ ینائیڈو نے کہا کہ سوچ بھارت مہم معاشرے میں تبدیلی کی اکمدہ مثال ہے جہاں عام لوگوں کی سرگم شرکت سے غیر معمولی نتائج برامد ہوئے ہیں ڈی این اے ٹیکنالوجی کو بازابطہ بنانے سے متعلق بل چانچ کے لئے پارلیمانی قائمہ کامیٹی کے سپرد کیا گیا ہے اس بل کا مقصد کسی شخص کی شنات کے لئے ٹیکنالوجی کے استعمال پر کنٹرول کرنا ہے برطانوی پارلیمنٹ کا ایمان زیرید آرولولو وزیراعظم بوریس جانسن کے تازہ برگزٹ معایدے پر بحث کرنے اور اس پر ووٹنگ کے لئے آج ایک خصوصی اجلاس منقد کرے گا کل جانسن نے ارکان پارلیمنٹ سے یہ سرار کرتے ہوئے کہ کوئی اور بہتر راستہ نہیں ہے زور دے کر کہا تھا کہ وہ معایدے کی حمایت میں یک جہت ہو جائے جانسن نے اس ہفتے کے شروع میں یہ اروپی یونین کے ساتھ ایک نئے برگزٹ معایدے پر یقین دہانی کی تھی دارالولوم کی چھے سو پچاس سیٹوں میں سے جانسن کی کنزربیٹیو پارٹی کے پاس محض دو سو اٹھاسی سیٹے ہیں لہٰذا انہیں اس سمجھوتے کو منظور کرانے کے لئے دیگر پارٹیوں اور آزاد ارکان کی حمایت ترکار ہوگی اگر ارکان نے اس معایدے کو مسترد کر دیا جیسا کہ جانسن سے پہلے کہ وزیراعظم تھیرے سمی کی طرف سے پیش کیے گئے پہلے کے ایک معایدے کو تین مرتبہ مسترد کیا گیا تھا تو اس سال کے شروع میں منظور کیے گئے ایک قانون کی وجہ سے وزیراعظم یوروپی یونین سے برطانیہ کی الادگی کی تاریخ کو تین مہینے آگے بڑھانے کے لئے کہنے پر مجبور ہو جائیں گے آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر ہریانہ اور مہراشت اسمبلی انتخابات کے لئے چناہ مہم آج شام ختم ہونے والی ہے سترہ ریاستوں کے دو پارلیمانی حلقوں اور ایک ایوان اسمبلی سیٹوں کے لئے بھی پیر کو زمنی چناہ ہوگا مرکز کا کہنا ہے کہ اس نے موجودہ ناغہ امن عمل کو کسی تاخیر کے بغیر مکمل کرنے کا تہائیہ کر رکھا ہے اور برطانیہ کے یوروپی یونین سے الگ ہونے کے سمجھوتے پر آج برطانیہ پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا